ہریانہ کے جین زلے کے گھاس و کھرد گاؤں جہاں کی رہنے والی ہے نیلم اور نیلم کا نام اگر آس پاس کے علاقے میں دیکھیں گے خاص طور سے اچانہ بلوگ جہاں پر تحصیل پریسر ہے اور فلال میں اسی تحصیل پریسر کے بھی اثر موجود ہوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر ابھی بھی ایک دھرنا چل رہا ہے اور یہ کسان اندولن کا ایک دھرنا بتایا جا رہا ہے جو قریب ایک سال سے لمبے سمیں سے یہاں پر اپنی مانگوں کے لئے کر یہاں پر کسان بیٹھ گئے ہیں لیکن اب جو محلہ یہاں پر نہیں ہے وہ نیلم یہاں پر نہیں ہے کیونکہ نیلم آئے دن یہاں پر تمام جو پریسرشن ہوتے تھے تو اس میں حصہ رہتی تھی اور فلال اس کو سنسد بہون کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر یوے پی کی د دہرائے لگی گئی ہیں آپ ایک کسان ہے اور آپ اس سنگٹن کو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں ایسی دہرائے لگی ہیں کہ جو آتنگیوں پر لگائی جاتی ہیں وہ محلہ آپ کے ساتھ ایک سمیں پر پریسرشن کرتی تھی کیا کہیں گے کیونکہ ایسی امید تو آپ نے بھی نہیں لگائی ہوگی کہ دیش کی سنسد کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک کو انجام دے جگی وہ دیکھئے جو دہرائے لگائی گئی ہے وہ بلکل غلط لگائی گئی ہے نیلم نے تو ہم نے دیکھیا وی� ہے باہر رہ کے نے یوہاں کے آواز کو اٹھانے کا کام کیا ہے اور دیش میں جو تانہ شاہی چل رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا کام کیا ہے کسان مزدور کے آواز کو بلند کرنے کا کام کیا گیا ہے تو یہ تو دہرہ پہلے جو کسان اندولن چلیا تھا تیرا مہینے جب بھی ہمارے کو انتقوادی بولیا گیا تھا خالستانی بولیا گیا تھا کسی پہ کوئی دہرہ لگا دیتی تھی یہ سرکار کی تانہ شاہی ہے سرکار نے ایسی تانہ شاہی نہیں کرنے چاہی سرکار نے بلکہ یوہاں کے لیے روزگار کا پربند کرنا چاہیے اور تانہ شاہی پنگ کچھ لگانا چاہیے اور جو کسان مزدور اندولن رت ہے ان کی آواز کو سننا چاہیے ان کی سمجھ سیاں کا ندان کرنا چاہیے لیکن دوسرا کسانوں کی آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے اگر کوئی آواز اٹھا جاتا ہے تو اس پرکار کی سنگیندہ رہائیں لگا کے انہوں اس کو دبایا جا رہا ہے یہ بلکل گلت ہے ہم آج بھی نیلم نے جو آواز اٹھایا ہے نیلم آواز اٹھانا آپ کا ادھکار ہو سکتا ہے ہمارا ادھکار ہو سکتا ہے جو سمجھدان ہمیں دیتا ہے لیکن جس طریقے سے اس کے دو ساتھی سنسٹ کے بھیتر جاتے ہیں اور جو درشک دیرگاہ ہے وہاں سے نیچے کودتے ہیں ویجرال گیلری سے وہ آپ اس کو کیسے جائے ٹھہرائیں گے کیونکہ یہ تو کئی نہ کئی جو ماننی یہ وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کی سرکشت کے ساتھ کھلوار ہے اور ایسا کھلوار ہے کہ یہ تو بس ایک اس موک کریکر تھا کچھ ہاتھیار بھی لکے جا سکتے تھے دیکھو اس کو ہم بلکل جائے جنٹ رہتے ہیں اس کو ہم گلت مانتے ہیں جو گلت ہے اس کو گلت مانتے ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں نیلم کی نیلم کو تو بارشے پکڑے گیا تو اب آپ کی پنچائت یہاں پر ہو رہی ہے آگے کیا رنڈیتی آپ لوگ بنا رہے ہیں دیکھو ابھی ہماری سبھی مکھیات میں پہنچے نہیں ہے جیسے ہی ہم اپنا ساتھیوں سے ویچار ویمرش کر کے اگامی رنڈیتی بنانے کا کام کریں گے یہاں پر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو لمبے سمیسے نیلم سے جڑے ہوئے ہیں ایک میم یہاں پر ہیں اگر میں آپ سے دو منٹ بات کر پاؤں اب وہیں رہیے گا آپ نیلم کو اچھے سے جانتی ہیں کافی لمبے سمیسے تک آپ نے ان کے ساتھ پر درشن کیا ہے ایسی امید تھی کہ نیلم سانساد بھون پہنچے گی جہاں پر ایس پی جی کمانڈوز ہوتے ہیں دیلی فلس کا گہرہ ہوتا ہے جہاں پر پورے دیش کے سانساد وہاں پر بیٹھتے ہیں اس طریقے کے کرت کیا آپ امید لگا رہی تھی نیلم سے نہیں نہیں بلکل پتہ ہے کہ وہ ایک لڑکی ایسی تھی جو انتر مخی کہہ سکتے ہیں پر جب وہ بات کرتی تھی کھل کے بات کرتی تھی جب میں ایم ایس پی پہ بات کرتی تھی کیونکہ میں کسانوں پر بات کرتی ہوں تو وہ بیروزگاری پر بات کرتی تھی پر ایک جو بیروزگار بچہ ہوتا ہے نا اس کا درد میں اس کو بار بار آنکھوں میں دیکھ پاتی تھی اور جب پہلوانوں کا اندولن تھا وہ ساتھ لگا تار میرے ساتھ تین دن تھی آپ وہاں کے یہ دی لائیو وہ دیکھو گے ویڈیو دیکھو گے اس کے اندر میں بھی نظر آؤں گی اور نیلم بھی نظر آئے گی ہم پہلی دو کسان نیتا تھی جو کھلاریوں کے ساتھ لگا تار اس اندولن کے اندر جس دن سنسد ہمیں گہراؤ کرنا تھا جو مہیلا ماں پنچہ تھی اس کے اندر ہم کام کر رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ لے گی ہاں اس کے ویچار کرانتی کری تھے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جب بھی ہماری بات ہوتی تھی ہمیں ایک ہی بات کہتے تھے میں کہتی تھی سطح پریورتن نہیں میں سطح پریورتن کروں گی میں اچانہ کے اندر تو وہ ہمیسہ ایک دوست کی طرح میرا ہاتھ تھام کے ہمیسہ میرا ساتھ دیتی تھی پیچھے ایک ایسٹیڈنٹ ہو گیا تھا میرے ساتھ میڈیا کے تھرو تو اس دوران بھی سارے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی لوگ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا پر وہ لاشٹ ٹائم تک میرا یہ کہتے ہیں کہ میری بیک بول بن کے میرے ساتھ کھڑی رہی اور انہوں نے کہا چاہے ساری دنیا ہار جائے سکم ہم اس لڑائی کو لڑیں گے اور جیتیں گے اور ہم اس لڑائی کو جیت پائے اور آج میری فرینڈ میری دوست یدی برے حالات میں ہے وہ برے حالات میں ہے دیس کی وجہ سے دیس کے راجنیتاؤں کی وجہ سے کیونکہ اس کو آتکوادی بنانے کے لیے جو حالات پیدا کیے وہ راجنیتاؤں نے پیدا کیے بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے ان بیٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے یادی بچوں کو روزگار نہیں ملے گا تو کہیں نہ کہیں یہ بلاسٹ ہوتے رہیں گے اور یہ آج چیاری اچھا ہے بچوں کی بات نہیں ہے پوری دنیا آپ کریں بلاسٹ ہوتے رہیں گے دیکھیں آواز اٹھانا ایک الگ چیز ہے بیش کی سنسط کے بھیتر گھس کے جانا اس سریکی سے سنیک معاف کیجے گا سموک کریکر ساتھ میں لکھے جانا اس کو اب کیسے جائے ٹھہرائیں گے کیونکہ اس کی اوپر یوپیہ کی دھارائیں لگ رہی ہیں جو آتنگیوں کی اوپر لگائی جاتی ہیں بڑی گلت بات ہے یہ تو سرکار ہے یوپیہ کی دھارائیں لگ رہی ہیں جس ٹیم ہم کسانہ دول لڑ رہے تھے اس ٹیم تین سو ساتھ تین سو دو میرے اوپر لگائی تھی تو میں نے کس کو بندوق ماری تھی بھائی ہم نے کس کو گولی ماری تھی یہ بکواس باجی اتانہ سائی کی سرکار ہے یدی اتانہ سائی یہ چاہتی ہے کہ بیٹیوں کو یا بہو بیٹیوں کو ہمارے کو دبانے کا کام کرے گے تو ہم بلکل نہیں دبیں گے کیونکہ ہماری آواز بلند ہوتی رہے گی نسل اور فصل کو بچائیں گے انقلاب زندہ باد آج ایک نیلم نہیں ہے ہجاروں نیلم میدان میں ہوں گی اچانہ میں اور یہ اچانہ کی بیٹی ہے ہم بلکل تن سے من سے دن سے بیٹی کے ساتھ کڑے ہیں اس نے کسی کو نقشان نہیں پہنچایا بھگت سنگھ کی طرح ہم نے نقشان نہیں پہنچایا جو اس کے اندر سنسد کے اندر بہرے لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں روزگار چاہیے سکشا چاہیے سرکشا چاہیے آپ کے مندر اور گھنٹے نہیں چاہیے انقلاب بول رہا ہے ستہگی سیاست ڈول رہا ہے میرا نام ڈاکٹر شکیم ہے اور میں یہاں کی کسان نیتہ ہوں چانہ تو ڈاکٹر شکیم کو آپ سن رہے تھے جو نیلم کی مطر بھی ہیں اور ان کے سمرتن میں پوری طریقے سے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب بیروزگار یہ طریقے سے ہوگی کسانوں مزدوروں کی بات نہیں سنی جائے گی تو اسی طریقے سے تمام نیلم دیش کی سنسد کے آس پاس پہنچنے لگے گی کیمرہ پرسن نکول شرما کے ساتھ میں ماناوی آدم جند ہریانا نیوز ایٹن انڈیا